اچھیف کرنا ہے ٹیم جیتے یا ہارے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے پہلے اپنا پرسنل گول ہم لوگ پورا کریں تھوڑا ہی ہم لوگ جس جتنی ابلیٹی ہی ہم پہلے اتنی کرکڑ کھیلنے آگے کا نہ سوچیں زمباوے ٹیم کے لیول پہ نہیں ہم نے کھیلنا اس سے نیچے والے لیول پہ کھیلنا وہ کرکڑ کھیلی گئی آج ایک سو تیس رنس تھے کوئی دو سو تیس رنس نہیں تھے یہ ایوریش کرکڑ بھی کھیلتے ہیں نا آپ نے ایوریش سے بھی نیچے والی کرکڑ کھیلی ہے ایوریش بھی کھیلتے تو یہ ایک سو تیس رنس زمباوے کے اخلاف ہو جانا تھا کوئی بڑی ٹیم ہوتی کہتا ہے ٹھیک ہے اب باؤنس تھا پیس تھا ہاتھ پاؤں پھول گئے ڈر گئے لگ گئے تو ہار گئے لیکن زمباوے جیسے ٹیم سے ہار جائیں ایک سو تیس رنس نہ ہو شان لمبا کھی ایک سو تیس رنس پر ختم کر کے آئے سنگلنڈ ڈبلوں پر رکھا ہوا ہے کوئی پاور ہٹنگ نہیں کوئی بانڈری نہیں کیونکہ گرانڈ پڑے ہیں نا یہاں پہ 65 کی بانڈری لگی ہوتی ہے ہماری ڈومیسٹک میں پی ایسل میں تو وہاں پہ ایسے ہلکا سا پوچھ کرو تو چھکا ہو جاتا ہے تو یہ بڑی گرانڈے ہیں تو دو چھکے لگے ہیں یہ کیچ پہ لگا ہے ایک شداب نے مارا سیدھا دوسرا مانے کیا کیچ ہو گیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا مارڈن ڈے کے حساب سے اٹیکنگ کرکٹ جو ہو گئی ہے جو دوسری ٹیمیں کھیلیں اس حساب سے کھیلیں ڈر کے نہ کھیلیں ذرا سا باؤنس ہوا ہے پیس آئی ہے تو ڈر گئے ہم لوگوں ایک رنگ سے میک سار گئے میں جیت بھی جاتے تو میں ان کو ایک ریٹ دیتا اپنے ٹیم کو نہ دیتا کہ انہوں نے فائٹ کیا اگر وہ تھوڑی سی اور مچورٹی والی کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان ٹیم کو ایک سو ستر ہونا تھا بائٹنگ میں جیسے فرس سکس اوہز میں فورٹی سیون فورٹی اٹھ رنز بنا لیے جو انہوں نے وہ تو بیچ میں آگئے وسیم نے چار وکٹیا لے لی شداب نے لے لی نہیں تو پاکستان ٹیم کو ایک سو ستر ایک سو اسی ہونا تھا اور کرد دینا چاہیے زمبابر ٹیم کو بولنگ کو جیسے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کپتان کو ریچرڈ کو مزابانی کو برائن کو اس کے پاس کندر نے کیا ڈیلیور کیا ہے بیٹنگ میں نہیں تو بالنگ میں کر کے دکھایا زبردست اپروچ کے ساتھ بیٹنگ کی تو بات کی اس زمبابر کی اگر وہ لاز کے تین چار اور فیلڈنگ اچھی کر لیتے ہیں جیسے دو رنز دی ہیں وہاں پہ پاکستان ٹیم نے رن آؤٹ بھی ہو جانا تھا نواز نے باقیوں نے تو شاید پاکستان ٹیم پوری ٹیم ہی آؤٹ ہو جاتی ہے کیا پروچ کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیل دی ہے کتنی سنسیبل کیپٹنسی کی ہے زمبابر کپتان نے ہمارے کپتان کو سمجھ نہیں آرہی تین سال ہو گئے ہیں کہ کیا کرنا کیا ڈیسین لینا کس کو بھیجنا بھیجنا